محترم ناظرین جعوید انام کا آپ سب کو مادوانہ سلام اور آداب ہم آپ کے لئے ایک جانی پہچانی شخصیت کی کہانی خود ان کے زبانی کے عنوان سے یہ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری و ساری رہے گا امید کرتا ہوں کہ سید حسین حیدر کی یہ کعوش آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آپ کی اینٹی رائے کا بھی میں منتظر ہوں گا آج آپ کو ہم ورسٹائل اداکارہ اور فنکارہ عزمہ بیگ سے ملوا رہے ہیں پورا نام عزمہ بیگ والد مرزہ نظیر بیگ دو بہنیں کراچی نے پیدائش اور تعلیم بھی کراچی میں ہی حاصل کی گراجویشن کیا اور اس کے بعد سعودی ارلائنز سے وادستہ ہو گئی تقریباً پینتالیس ای ٹی وی اور دوسرے چینلز کے ڈراموں میں کام کیا اور خوب نام کمائیا اور آپ کے فن کو بے حد سرائے گیا پسند کیا گیا چمی مارے کی فلم منڈا بگڑا جائے بھی بہت مقبول ہوئی اب آپ خود ہی عزمہ بیگ سے ان کی کہانی ان ہی کی زبانی سنیے آپ غالباً اس کے منتظر بھی ہوں گے تو چلیے جعوید انعام کے ساتھ عزمہ بیگ کے پاس تو چلے جی اسلام علیکم میں ہوں عزمہ بیگ اور آج میں شکریہ دا کرتی ہوں حلچل انفو چینل کا جس کے روحے روان ہیں جناب وسیم حیدر صاحب اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے یہ چینل شروع کیا اور ماشاءاللہ دیکھا جا رہا ہے لوگ پسند کر رہے ہیں اور آپ نے مجھے جو ہے کہا کہ تھوڑی سی باتیں کریں آکے تو میں حاضر ہوں اور دوسرا یہ کہ بات کرتے ہیں اگر میرے شو بیز میں آنے سے پہلے کی تو میں ایر ہوسٹس تھی آہ فلان سکس سیئرز ایز ایر ہوسٹس ان سعودی ایر ایر لائن بہت اچھا ٹائم تھا کیا بات ہے میں اس کو اپنا گولڈن ڈیز میں شمار کرتی ہوں کیونکہ امہ ابا کے ساتھ عمرے ہوئے کاؤنٹلیس اور حج کیا ماشاءاللہ وہ بھی ایک دنیا تھی ایر لائن کی پوری دنیا گھومنا فائیو سٹارز میں ٹہرنا شاپنگ جو کہ اس وقت لڑکیوں کا یہی شوق ہوتا ہے کہ میں شاپنگ کر لیں سو آئی ڈیڈ دیڈ ماشاءاللہ بہت زیادہ اور بس پھر یہاں امریکہ آگئی شادی ہو گئی پھر کینیڈا میں اب میں ہوں کینیڈا کا شہر یہ ٹرانٹو میں ماشاءاللہ یہ بھی بہت خوبصورت ملک ہے اور ابھی ہم آگے چل کے اور باتیں کرتے ہیں کچھ لوگ پوچھتے ہیں آپ نے بھی پوچھا کہ بھئی یہ بتائیں آپ نے ائرلائن چھوڑی کیوں اتنی اچھوڑ تو کسمت سے ملتی ہے کسمت والوں کو تو اس کے بھی پیچھے ایک بات تھی بہت ہی سنسٹیو میٹر ہے وہ کہ میں بہت اٹیچ ہوں اپنی فیملی سے تو نا اس وقت فون کے زمانے یہ تو تھے نہیں فون جو آج کل ہیں ہاتھوں میں سمارٹ فون وہ کالز بک ہوتی تھیں کہ جی تین منٹ اور چھ منٹ کی پاکستان سے بھی اور ایسی ہر جگہ تو اببہ سے جب فون پہ بات ہوئی نا تو وہ ایک دم کرانے سے لگے رونے سے کہ میں نے کہا اببہ کیا ہوا پاپا مجھے بتائیں بیٹا میری طبیعت بڑی خراب ہے اور مجھے نا سخت پین ہو رہا ہے بیک میں بہت ان کے نا کوئی ٹیسیں سے اٹھ رہی ہیں تو میں نے کہا اللہ بس اتنے میں لائن کٹ گئی پھر میں نے بک کر آئی کال کہتے بیٹا ای کن نا ٹاک رائٹ نا مجھے بہت پین ہے اچھا وہ زمانہ تھا حج کا حج سیزن میں سعودیہ کے وہ کہتے ہیں یہ ہی تو ہمارا بریڈ ان بٹر ہے تو سیزن میں سب سارے کرو میمبرز جو ہیں ایوین کوکپٹ کرو ہے یا کیبن کرو ہے اس کا وہ لوگ کہتے ہیں دیکھے ناٹ فلائے دیکھے ناٹ ہاں ویکیشن کیونکہ اس میں اگر چلے گئے ہمارا کرو تو سرف پون کرے گا حجیوں کو تو یہ ہوا کہ میں اپنی سپوائزر کے پاس گئے اس نے کہا اوزما تمہیں پتہ ہے چھٹی تو مل نہیں سکتی اس سیزن میں پورا میں نے کہا نہیں آئی ہافٹو گو میرے ابو بیمار ہے مجھے جانے میں باہر آئی میں نے اپنا ریزگنیشن لکھا باکس میں ڈالا اور کاؤنٹر پہ جا کے دوسری ایرلائن سے میں فل فیئر کا ٹکٹ لے کے انہا تو ہمیں تو صرف ٹین پرسنٹ پے کرنا پڑتا تھا اور میں پہنچ گئی گھر جناب اببہ کو بہت تکلیف کمر میں ان کو لے کے ڈاکٹر کو دکھا سبتی تو وہ اب کہیں کہ بیٹا تم جان ہی رہے میں کہاں جاؤں گی جاؤں گی ان کو نہیں بتایا کہ میں جوب پتم کر کر آ چکی ہوں تو بس اس طرح اببہ کی وجہ سے ظاہر ہے میں نہیں دیکھتی تو کون دیکھتا میں نے ان کو اپنی ائرلائن جو ہے وہ چھوڑ دیا اچھا اب بھئی شو بزنس میں کیسے آئے شادی تھی میری بھتی جی کی تو اس وقت یہ سیریل چل رہا تھا بہت پاپلر ہو چکا تھا ختم ہو گیا تھا خالد شاہین ڈراما شاہین جس میں بڑا وہ جو کوسٹیوم والے ڈریسز ہوتے تھے تو وہاں پہ پہ پی ٹی وی کی یہ کاسٹ آئی وی تھی اس سیریل کی تو سب ان کو ایسے سے دیکھ رہے ہیں لیے یہ تو خالد بن شاہین ہے یہ فلا آئی ہے تو میں نے کہا ہاں میں بھی دیکھ رہی اسی شوق سے مل رہی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ کیا کرتی ہیں کون ہے میں نے کہا میری بھتی جی ہے جس کی شادی ہو رہی ہے اچھا اچھا تو آپ تو بڑی پیاری ہیں بڑی اچھی ہیں تو آپ کو ڈراما ہے میں کوئی ہے تو میں نے کہا نہیں نہیں ڈراما غیرہ نہیں کرنا اور نہ ہی کوئی اس کی طرف میرا رجحان ہے نہیں نہیں پھر بھی آپ کو تو آنا چاہیے ایسی لڑکیوں کو تو فیلڈ میں آنا چاہیے انہوں نے اس طرح کی بڑی میں نے کہا نہیں کہہ لے گا نہیں اچھا یہ کارڈ رکھ لیں اور کسی دن آپ آئیں پی ٹی وی پاکستان ٹیلویجن سٹیشن میں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر وہ زمانہ تھا کہ وہاں پوری چیکنگ ہوتی تھی دو تین دن کے بعد میں گئی پی ٹی وی نام لکھا پروڈیسر کو بتایا کہ وہ جی ان سے ملنا ہے زہیر خان صاحب سے انہوں نے بلایا اس وقت تاریخ جمیل صاحب کر رہے تھے درامٹائزد سادت حسن منٹو کے نوولز کو کہانیوں کو اور راحت کازمی صاحب اس کے نیرینیشن جو تھی وہ ان کی تھی راحت کازمی صاحب تھی وہ نیرینیٹ کرتے تھے جب وہاں تینی سٹیشن پہنچے ان کے کمرے میں تو بیٹھے ہوئے تھے تاریخ جمیل صاحب بہت اچھے پروڈیسر آنچ ڈراما انہی کے سر پہ ہے تو کہنے کہ انہوں نے کہ سکرپ دیا پڑھا ہے اس کو پڑھیں تو میں نے نہ وہ اخبار کی طرح جیسے بک پڑھتے ہیں اس طرح پڑھنا کہتے ہیں نہیں 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 رکھ جائیے ایسے نہیں پڑھنا ہے دیکھیں یہ سائٹ پہ لائن کے اس طرف لکھے ہوئے ہیں اس کے ایکسپریشن کہ رو کر یا ہس کے یا گسے سے آپ کو یہ کوئی بھی جملہ لائن پر کریں آپ تو اس کو ایکسپریشن کے ساتھ بولے میں نے پھر اس کو سمجھ کے ایکسپریشن سے وہ بات بولی تو کہنے لگے دن بھئی یہ تو بہت زبردست ہے اور آپ اس میں کام کریں چلے بھئے اسی وقت میں نے کہا رہے یہ کیسے کہنے لگے نہیں 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 بس یہ جو ہے نا آپ نے کل آنا ہے اور اس کو جو ہے نا ہم شوٹ کر رہے ہیں آپ ہی اس کی ہیروین ہیں لو بھئی اس طرح وہ ہو کے پھر وہ ڈراما ہوا اب اببہ میرے اتنے سخت خاندان میں سخت یعنی کہ کوئی تھا ہی نہیں کہ جو لڑکیوں کا آنا ویسے تو خالد حمید نیوز کاسٹر جو ہیں میرے کزن ہیں اور مطلب بہت ہی انہوں نے اپنا بھی نام ماشاءاللہ نام بنایا ہے لیکن لڑکیوں کے لیے بہت سختی کہ کوئی لیڈیز کا فکر نہیں ہے کہ وہ سوچ نہیں تھی کہ آ جائے گی تو ہم نے کیا کیا میں اور میری بہن ہم جا کے شوٹنگ کر کے وہ جب آنے رانا تھا اس کا پہلے ٹیلر بھی چلتا ہے تو بھئی بڑے فریشان ہم کیا کریں اس دن اببہ تو ہمارے چلے گے تایا کیا ہم نے تو کیا کیا وہ ہم نے کہا اب آنے والے نا وہ بند کر دیتے ہیں بجلی کا سوچ آف کر دیتے ہیں پینل سے تو وہ آف ہو جائے گا تو گھر کی لائٹ چلے جائے گی تو یہ کوئی ڈرام دیکھ نہیں سکے گا تو جیسی آئے اببہ ہم نے تو وہ کر دیا لائٹ آگے وہ ختم ہی تھا وہ تھا پچیس منٹ کا ہوتا ہو گیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ دو دن بعد جب ریپیٹ میں چلا اببہ بیٹھے تھے تایا اببو کیا اور انہوں نے وہ پورا ڈرامہ دیکھا اور جو پھر گھر آ کر انہوں نے جو ہے نا فزیتے کیے ہیں کہ یہ اممہ سے کہہ لگے تم کہاں تھی جس وقت یہ گئی تھی شوٹنگ کے لیے ریکارڈی تم کہاں تھی اممہ پہ اتنا غصہ پھر میں کہوں اببہ جو ہے نا وہ بات یہ ہے کہ میری تو جاپ پتم ہو گئی اس دن پھر میں نے ان کو یہ بتایا تو وہ کہنے لگے سر پکڑے انہوں نے کہاں یہ کیا کیا میں نے کہاں بس اببہ وہ ریزائن دے کر آئی سی کاممم تو کوئی ہے نہیں تو یہ میں اس دن مجھے ملے تھے وہاں شادی میں تو اب میں سوچ رہی ہوں کچھ یہی کام کروں گی تو بس انہوں نے غصہ سکیا خیر پھر تھنڈے ہو گئے پھر ایک دفعہ میرا ایک سیریل چل رہا تھا غصہ تین تو اببہ گئے لندن یوکے تو وہاں ٹرین میں دراما میرا لگ رہا تھا تو ایک سردار جی بیٹھے وہ ان کے پاس ہی کہلے گے وہ رو کہلے گے اس کڑی نتے نا اس کڑی نتے سانو رولا دتا بڑی زبردست کمال ایکٹنگ کیتی ہے تو اببہ جو نا چپ رہی ہے نہیں کہا کہ یہ میری بیٹی ہے بس انہوں نے وہ کمنٹ سن کے پھر وہ جب آئے پاکستان تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ تمہارا ڈراما وہاں چل رہا تھا اور اس طرح ٹرین میں میں تھا تو انہوں نے یہ تو یہ کمنٹ ستے وہ دراما تو تھا ہی بڑا رونے دھونے والا کہ وہ ایک بچہ ہوتا ہے میرا اس طرح کا اور بہت بہت دکھی دراما تھا تو بس وہ پھر اس طرح کر کے چل سو چل ہوا پھر سٹیج کی طرف جو ہے میں آئی تو بس پھر اس کی بات کیا ہوا کہ سٹیج کا جو ہے نا وہ طرف لوگوں نے کہا کہ بھی تم وہاں بھی چلو تو یہ فرقان حیدر صاحب جن کو کہ بابا سٹیج بھی کہا جاتا ہے اللہ انہیں سے حد دے وہ یو ایس اے میں ہیں مقیم اور انہوں نے مجھے جو ہے نا بلایا رہلسل ہوتی تھی عمر شریف اس وقت ماشاءاللہ مطلب بہت ان تھے وہ تو صدای صدا بہا رہے ہمیشہ ان کا پہلا ڈراما ہو یا آخری ڈراما ہو وہ تو اللہ کا کچھ ایسا کرم تھا عمر شریف پر کے جہاں بھی کھڑے ہو جائیں بیٹھ جائیں بات کریں ان کی شخصیت کی کیا بات کی تو بہرحال ان کے ساتھ وہ کان ڈرامے کیے اور بس میں جب انٹری میری پہلی کیسے ہوئی کہ میری باری آگئے اب عمر انتظار کر رہے کہ میں آؤں گی نا وہ باتیں کریں تو لوگ کہہ رہے جاؤ 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 تو میں نے لوگوں نے مجھے دھکا دیا پیچھے سے نا پر دیکھے اندر اسٹیج پہ میری ہے اور میری مطلب میں اتنا ڈر رہی تھی اتنا بڑا کراؤڈ اس وقت ریو آڈیٹوریم اور ہاشو آڈیٹوریم تھا کراچی میں ہزار ہزار کی کپیسٹی کا اور اوپر سے اوور بکٹ ہوتا تھا وہ تو پھر وہ سین کیا وہ ہوا تو اس طرح پھر وہ اس کے بعد پھر میں پکی ہو گئی اسٹیج کے لیے لائیو آڈینس کے سامنے بس پھر وہ ہر مہینے ڈرامے ہوتے تھے دو ڈرامے پندرہ دن کا شو ہو رہا ہے ایک رہل سلوری ایک کا سکرپٹ ہاتھ میں ہے پھر ملتان سبی حیدر آباد پنجاب مطلب پھر ہمارے ڈرامے بس بہت کام کیا بے انتہا کام کیا تی وی کے جو ہیں وہ سیریل مشہور جو تھا وہ کشکول ہوا اور کشکول مشہور ہوا اس کے بعد فلم میں نے کی منڈا بگڑا جائے باجی شمی مارا وڑی اچھی خاتون اور ڈریکٹر بھی پروڈیوسر بھی پروڈیوسر اس کے تھے حاج شیرہ لہور میں ہوتے ہیں تو ریمبو صاحبہ ریما بابر علی میں اور شکیل صدی کی بھی کراچی سے ہم دو کراچی کے آرٹس تھے اسمائل تارہ صاحب اور زی باپا بس یہ ٹیم تھی تو پہلی بار فلم کا ہوا اتفاق تو بس وہ گانے کیسے شوٹ ہوتے ہیں سب دیکھا ہم وہاں پر کوئی ون منت رہے سری لنکا میں اور بہت اچھا ایکسپیرینس تھا بس اس کے بعد پھر امریکہ آگئی پھر شادی پھر بچی بس تو پھر وہ شو بیس جو تھا وہ پھر پاکستان میں ہی رہ گیا اور میں یہاں آگئی امریکہ سے امریکہ سے پھر ہم کینیڈا آگئے بیٹی بچی چھوٹی تھی شو بیس جو بارن امریکہ سے پھر اس کے دیڈی نے پلائی کیا وہ تھا کینیڈا کے لیے تو ہم لوگ یہاں آگئے بس پھر یہاں پر کینیڈا میں جب سے ہی ہیں پھر آنا جانا رہا لیکن کافی امہ تھی میری وہ بیمار رہتی تھی تو مجھے جانے ہی پڑتا تھا ان کے لیے اب جاؤں تو دل کرے کچھ کام کروں لیکن آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل والی بات ہے شو بیس وہ چیز ہے کہ بس سامنے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر چلے گئے تو پھر کون پوچھتا ہے تو بس پھر وہ جب میں جاتی تھی امہ کے پاس چار چھے مہینے کے لیے تو اس میں کچھ ایسا وہ نہیں ہوتا تھا کہ ہاں بھی میں کوئی سیریل کروں ہر پروڈیسر ارے یہ تو چلی جائے گی اچھا اچھا ازمہ تم آگئی کوئی ایک کا ڈرامے تو کروا لیتے تھے جو سولو مطلب ہیں لیکن سیریل میں کام اس لیے نہیں کر سکے کہ اس زمانے تو چلے جانا ہے یہ اتفاق میرے ساتھ رہا لیکن جو بھی کام کیا بہت اچھا کیا اور مجھے بڑی خوشی ہے وہ وقت ہی اور تھا وہ دور اور تھا اب نہ وہ وقت ہے اب نہ وہ ریہلسلز نہ وہ پریکٹس نہ وہ کچھ تو بس اب دوسرا وقت چل رہا ہے اب جو ہے نا بڑا موڈرن دور آگیا ہے اور اچھے ڈرامے ہو رہے ہیں اب کے جو ڈریکٹر ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں نئے فنکار ہیں اچھا کام کر رہے ہیں بڑا گلیمر آ گیا ہے تو ہمارے ڈرامے بہت اچھے ہوتے ہیں جب بھی اچھے تھے اور آج بھی اچھے ہیں